بسم اللہ الرحمن الرحیم سوال وہ کون سی چیزیں ہیں جو دنیا کے اندر آئی تو صحیح سانس بھی لیا لیکن وہ کسی ماں کی پیر سے پیدا نہیں ہوئی یہ سوال حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک ایر مسلم نے کیا تھا تو اس کا جواب کیا ہے تو جواب یہ ہے کہ چار چیزیں ایسی ہیں جو دنیا کے اندر آئی بھی ہیں سانس بھی لیا ہے لیکن وہ کسی ماں کی پیر سے پیدا نہیں ہوئی ان میں سے حضرت آدم علیہ السلام اور دوسرے نمبر پہ حضرت حووہ علیہ السلام دونوں آئے تو صحیح ہیں دنیا کے اندر اور جاندر ہیں لیکن کسی ماں کی پیر سے پیدا نہیں ہوئی تیسری چیز جو ہے وہ ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی راہ میں قربان کرنا چاہا اللہ تعالیٰ کی حکم کو پورا کرنے کے لئے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بچانے کے لئے جنت سے ایک میڑھا بھیجا تھا تاں کہ اس کو حضرت ابراہیم علیہ السلام قربان کرے تو وہ میڑھا جنت سے آیا تھا کسی ماں سے پیدا نہیں ہوا تھا کیونکہ جاندار چیز تھی اور سانس میں لیا لیکن وہ کسی ماں کی پیٹ سے پیدا نہیں ہوا چوتھی چیز جو ہے وہ حضرت سالح علیہ السلام سے لوگوں نے سوال کیا کہ آپ اگر نبی ہیں آپ کوئی موجزہ ہمیں دکھائیں حضرت سالح علیہ السلام نے موجزہ بہت سارے دکھائے لیکن وہ نے کہا کی تھی ہمارا ایک فرمائشی موجزہ ہے فرمائشی موجزہ یہ ہے کہ پہاڑ سے جو اونٹنی نکلے ٹھیک ہے تو حضرت علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے موجزہ آتا کیا کہ پہاڑ سے ایک اونٹنی نکلی اور وہ اونٹنی کسی ماں کی پیٹ سے پیدا نہیں بلکہ ایک پہاڑ سے نکلی اور وہ جلتی پھرتی تھی کھاتی پیتی تھی سانس بھی لیتی تھی چاندار چیز تھی یہ بھی بغیر کسی ماں کے دنیا کے اندر آئی تھی تو یہ چار چیزیں ہیں جنہوں نے دنیا کے اندر آئی بھی یہ چار چیزیں ہیں سانس بھی لیا چلے پھرے بھی لیکن جو ہے کسی ماں کی پیٹ سے پیدا نہیں ہوئے